اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنائیں گے چکن کڑائی بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں اور اتنی لاجواب ٹیسٹ کہ آپ بازار کی کڑائی ہوٹلوں کی کڑائی جو ہے اس کو بھول جائیں گے آپ ہمیشہ اسے گھر پہ ہی بنانا چاہیں گے چکن بھی اتنا ٹینڈر کے آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور ذائقہ بھی بہت ہی لاجواب تو چلیں اس کو بناتے ہیں بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور آپ کے پاس بھی یہ چکن کڑائی بلکل ایسے ہ بنے گی جیسی آپ بازار سے کھاتے ہیں یہاں پر ہم نے آئل لیا ہے آئل تقریباً آدھا لیٹر کے قریب ہے آئل تھوڑا سا زیادہ لے رہے ہیں کہ بعد میں ہم نکال لیں گے اس میں اور یہاں پر میرے پاس ڈیڑھ کلو گوشت ہے اس کو میں نے پندرہ منٹ نمک اور سرکہ لگا کے رکھا تھا اب اس کو اچھے سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد اس کو سٹینر میں رکھا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے اب اس آئل کو ہم نے اس چکن کو ہم نے آئل کے اندر ڈال د ہے تقریباً دس منٹ ہائی فلیم کے اوپر اس کی بنائی کریں گے اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ایک سائیڈ سے جل نہ جائے دس منٹ کے بعد کچھ اس طرح کی اس کی لک آ جائے گی اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں لیسن اور ادرک جو ہے کٹا ہوا ایڈ کرنا ہے آپ لیسن ادرک کا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کیا ہے اب اس کی بھی دو سے تین منٹ بنائی کریں گے اس کے ساتھ ہی اور چکن کڑائی جو ہوتی ہے اس میں پیاز جو ہیں وہ نہیں جاتے تو اس میں گریبی ہم نے کیسے بنانی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اب اس میں تھوڑے سے مسالے جائیں گے اس میں زیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آدھا کلو ٹیماتر لیے ہیں تین سے چار سبز میچے ان کو سلائس کر لیا ہے ٹیماتر باریک چوب کر لیے ہیں ہم نے زیادہ باریک بھی نہیں ہے زیادہ موٹے بھی نہیں ہیں اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ہم نے ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنے سے کیا ہ ہوتا ہے کوکنگ کا پروسس جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے ٹیماتر جو ہیں وہ جلدی سے نرم ہو جائیں گے نمک اپنے حسبے زائقہ ایڈ کر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا اور آگ کا فلیم جو ہے وہ درمیانہ کر دینا ہائی فلیم نہیں رکھنا درمیانی آج پر پانچ منٹ پکنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ٹماتر کافی نرم ہو چکے ہیں چکن نے بھی جو پانی تھا تھوڑا بہت چھوڑ دیا ہے ٹماتروں کا پانی بھی نکل آیا ہے اب اس کی بنائی کریں گے اسی طرح سے ہلکا چمچ چلاتے ہوئے ٹماتروں کو ہلکا ہلکا میچ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور آپ کون سے شہر میں بیٹھ کے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اب اس میں مسالے ڈالتے ہیں دو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور ساتھ ہی تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرد یہ آپ نے ہزپیز ذائقہ ایڈ کر لینی میں نے آدھا ٹیبل سپون ڈالا ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر اب اس کی بنائی کریں گے یہاں پر تین سے چار منٹ اچھے سے اور جیسے آپ یہ مسالے ڈالیں گے اس کا جو کل چکن کڑائی آپ میں سے کس کس کو پسند ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکنگ بھی دبا دیں اس پوائنٹ پہ ہم نے آ کر اس میں سے جو آئل ہے ایکسرا وہ نکال لینا ہے اس آئل کو آپ سیفلی رکھ لیں آپ گھر میں کوئی دال وغیرہ بنایا تو اس میں یہ آئل ڈالیں بہت ہی لا جو اب تیسٹ آئے گا اس کا بھی ریکھیں تھوڑا سا آئل ہم نے چھوڑ لیا ہے اس میں اب ہمارے پاس تقریباً تین سو گرام دہی ہے وہ ڈال دیں گے دہی کو میں نے باریک نہیں پھیٹا مجھے یہاں پر دہی جو ہے وہ دانے دار چاہیے تھے اس لیے میں نے ایسے ہی دہی ڈال دیا ہے اب جیسے یہ پکے گا تو اس میں دانے دانے سے بنتے جائیں گے جو گریبی کے اندر بہت ہی پیارا سا لک دیتے ہیں اور ذائقہ بھی بہت ہی لا جواب ہے اب دہی کا پانی جو ہے ہم نے ڈرائی کرنا ہے یہاں پر اس کو ہائی پلیم پر پکائیں گے اور گریبی بنانے کے لیے میں نے اتنا ٹکڑا ایک کھوپرے کا لی ہے اور پندرہ سے بیس بادام لیے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس طرح سے ہم نے اس کو پیس لیا ہے کھوپرہ جو ہے اس کو پہلے آپ گریڈ کر لیں پھر مکسی میں ڈالیں پانی تقریبا میں نے دو سو گرام ڈالا تھا اس میں اور یہاں پر دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا اور کھوپرے اور بادام کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اسے اس کی جو ذائقہ ہے وہ بھی بڑا پیارا ہو جاتا ہے تھوڑی سی گریبی بھی بن جاتی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے ہلکی آج کے اوپر دس منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ چکن بھی اچھے سے ٹینٹر ہو جائ اور مسالوں کے جو فلیور ہیں وہ بھی اس میں اچھے سے آ جائیں دس منٹ کے بعد کچھ اس طرح کی لک ہے ابھی اس میں پانی کافی ہے ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہے اور چمچ آپ ہمیشہ اس طرح سے چلائیں کہ چکن جو ہے وہ ٹوٹے نہ اب ہائی فلیم کے اوپر اس کو پکائیں گے اور اس میں جو پانی ہے وہ ڈرائی کریں گے جب تک اس میں آئل جو ہے وہ سیپرن نہیں ہوتا چکن جو ہے وہ ہڈی سے الگ ہونا شروع ہو گیا چکن ٹینڈر ہو چکا ہے تو تھوڑی دیر پکانے کے بعد دیکھیں آئل اس طرح سے الگ ہونے لگ گیا ہے گریبی جو ہے وہ بڑی لاجواف سے بنیں گی ہے بہت رچ قسم کا جو فلیور ہے وہ آ رہا ہے اس وقت یہ رکھیں اب اس میں تھوڑے سے مسالے اور جائیں گے جو اس کی خوشبو کو بڑھائیں گے اس میں ہمارے پاس تھوڑی سی کسوری میتھی ہے تھوڑا سا سبل دھنیا ہے تھوڑی سی سبل مرچے ہیں فلیور کے لیے مرچے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے اس میں ناریل اور بادام ڈالیں جس کی وجہ سے اس کا وہ کم ہو جاتا ہے پیسٹ اور تھوڑی سی یہ کسوری میتھی سبل دھنیا مرچے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے نہیں تو کالی مرچ میں یہاں پر ڈال رہا ہوں کالی مرچ ہمیشہ لاسٹ میں ڈالیں نہیں تو یہ آپ کے سالن جو ہے اس کو بلیک کر دیتی ہے تھوڑا سا جولین کٹا ہوا ادرک اب مسالے ڈال گئے ہیں تو اس کو اوپر سے تھوڑا سا کور کر دیں گے اور آگ جو ہے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے دو سے تین منٹ کور رہے گا اس کے بعد آپ دیکھیں آئے ہائے ہائے کیا کھشبوئیں آ رہی ہیں جی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست ایک بار اس کو ہلکا سا مکس کر لیں تاکہ مسالے جو ہیں وہ ایونلی ایک جیسے ہو جائیں اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں ہمارے چینل پہ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آپ بنائیں یہ چکن کڑائی ایک نئے انداز سے نیا ذائقہ دعا میں یاد ر اللہ حافظ